ایک وہ فرضی بنیاد پر جن کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ان مقدمات میں یہ نہیں کہ کوئی امہاری کوئی آپس میں اس طرح کی کوئی سودے بازی ہے وہ چلیں گے میرٹ پہ جو بھی اس کا فیصلہ ہوا اس کو فیس کریں گے عدالتوں میں فیس کریں گے ضرور کہیں گے آپ دیکھیں نا ہر چیز جو ہے وہ سٹیپ بے سٹیپ ہونے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے حضور پختہ یقین بھی رکھیں اور دعا بھی کریں کہ آنے والا وقت میں آپ پورے خاندان کو کٹھا دیکھ سکیں نہیں میں تو کبھی کسی جماعت میں گیا نہیں آپ نے کبھی مجھے دیکھے ہے آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں نا کبھی مجھے دیکھے ہیں پی ٹی آئی میں میں پی ٹی آئی کے ممبر میں آج تک میرا کوئی نہ تعلق رہا ہے نا واسطہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے درانے ڈالی ہیں وہ ہی درانے ٹھیک کر رہے ہوں دیکھیں میں 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 آپ کی بات سمجھ گیا ہوں میں اچھا اچھا کیا آپ نے یہ سوال کر لی ہے کہ میں کافی دیر سے چاہ رہا تھا کہ اس کی بھی وزاعت ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے میں نے کبھی کوئی میرا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں میں نے یہ نہیں کہا تھا جو بات میں نے کی تھی وہ آپ سب کوئی پتا ہے وہ ریکارڈنگ کا بھی حصہ ہے جس میں منشے کا میں نے ذکر کیا تھا وہ کوئی ان کا آپس کا لیندین تھا جس میں وہ میں نے ذکر کر دیا اگر میری اس بات سے کسی کی بھی دلز آ رہی ہوئی ہے تو میں اپنے الفاظ بھی واپس لینے کے لئے تیار ہوں مگر جو باتیں میرے سے منصوب کی جا رہی ہیں یہ باتیں اس طرح سے نہیں ہیں دوسرا یہ بھی نہیں بتا دی جائے گا کہ چونکہ آپ کے بیٹے ابھی بھی رکری قومیں سنگی ہیں تو اگر تارہ گاہوں نے کہتے ہیں جو دی شویار حسین کہ اہاں اپنا پیڑ سیدھت رہ دیں یہاں پر جو دی صالت حسین ہے تو کیا یہ معنی تیم ہو گیا ہے ابھی کو سکیل خان خان کہتے ہیں وہ پڑھ بیٹا ہے نہیں نہیں وہ کبھی بھی عمران خان کہتے ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ کے ٹکٹ پر ایم اے بنا ہوا ہے یہاں تو ایم اے اپنی ایم اینیشپ سے رضائن کیا ہوتا اس نے ابھی تک وہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کا ایم اے لیکن شویار صاحب کے کہنے پر ہم نے ووٹ نہیں کہا تھا کس کو کس کو ووٹ نہیں ڈالی؟ شویار شریف کو اس طرح جو جی ساری اور جو تاری خوشیر چیمہ بیتے اس طرح پاکستان مسلم لیگ کا حیثہ ہوا تھا کہ ہم نے شویار شویار شریف کے ساتھ پیٹی ایل کینپ میرا خیال ہے کہ میری بات سن لیں چوئی شجاعت جو ہیں وہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں میرے والد کے جگہ بھی ہیں اور جہاں تا خسین لائی کا تعلق ہے اس کا والد میں ہوں میرا نہیں خیال کہ وہ جو میں کہوں ہوں میری بات کے علاوہ کوئی تیسری بات کرے گا مشکل سا سوال کردی ہے میں جواب دیتوں اس کا اس کا میں جواب دیتا ہوں آپ کو مونس علائی صاحب نے آج سے چھے مینے پہلے شجاعت حسین صاحب کو کہہ دیا تھا بار بار کہ جی ملتے جلتے رہیں گے ہم آپس میں سارے خاندان میں لوگ مگر سیاست اپنی اپنی تو میں ٹھیک میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے پھر سیاست انہوں نے جس طرح کہا ہے مونس علائی صاحب نے سیاست اپنی اپنی تو بھٹ سہی ہے پھر سیاست اپنے اپنے ہی کرنی چاہیے میں کسی پہ الزام نہیں لگا ہوں تو بہتر ہے آپ کیوں اتنے چپتے ہوئے سوالات کرتے ہیں کہ کل کو کیا سوال میں سمجھتا ہوں کہ سیاستی خاندان کو جو یہ کٹھے چلنا چاہیے میں تو ڈے وان سے یہ کہہ رہا ہوں مگر جب سیاست خاندان کے اندر میں سے کچھ لوگوں میں بہت زیادہ میں آجائے تو پھر درارے شروع ہوجاتی ہیں چلنا کٹھے چاہیے تھا یہ آپ سب کو پتہ ہی ہے مجھان صاحب ایسے کیا مشورہ دیں گے اونسلائی آپ کے بھاجے بھی ہیں تو آپ کی بات بہتا ہے آپ کی بیٹوں جیسے ہیں وہ بھی جب آپ مون کے لیے گولتی پرنزائی کے لیے جیسا سینڈ لیا تو اب کیا مشورہ ہے کیا یہ اچھی خبر بنے گی کہ وہ بھی کلکیاں بلا کر میں یہ برملا کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میرا مونسلائی سے کافی عرصے سے کوئی رابطہ نہیں پرویزلائی صاحب سے تو ہے انہیں تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ گھر واپس سارے کٹھے ہوکے چلیں جس طرح شافع نے کہا ہے سیاست اپنی اپنی مگر جو ایک جس دراد کا آپ نے ذکر کی ہے اس دراد کو ختم کرتے ہوئے ادھر کئی مسئلیں آپ کے پاس ہوں گی کہ ایک ہی فیملی کا ایک فرد کہیں ہیں ایک کہیں ہیں مگر واپس میں ملتے جلتے بھی ہیں اچھا خوش اخلاقی سے سارے سلسلہ چلتے ہیں ان کا کہ وہ کچھ نیر میں چاہ رہے ہیں کچھ انٹی کرپشن میں چاہ رہے ہیں کچھ کئی اور چاہ رہے ہیں کچھ آنے بھی ہوتے ہیں بیٹھو میں جہاں تک کیسز کا تعلق ہے میں اپنی حد تک آپ کو بتواتا ہوں کہ مجھے ان کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے وہ جتنے بھی کیسز ہیں ان کو فیس کر رہے ہیں عدالتوں میں جو شافع کو پتا ہو تو جہاں کیسز کے حوالے سے بات ہے نا اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ جی شاید ہم کیسز کروا رہے ہیں ہم میں تو پتا بھی نہیں تھا کیسز ہیں کیا وہ تو چار دن پہلے ہم نے کچھ مکلا سے پتا کیا کہ کیسز ہیں کیا تو میں تو ہم تو ہی سمجھتے ہیں کہ جس کا بھی کیس ہو وہ آن میریٹ پر ہونا چاہیے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے اس میں مین جو یہ بات ہوئی کہ شباز شریف صاحب کو کل یہ بولا کہ یہ جو نو میہ کا سانیہ ہوا ہے جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو بڑا دکھ ہوتا ہے جو آرمی کی بیڈلنگز کو اور شہدہ کی مجسموں کو جلائے گیا تو اس کو پر بات ہوئی اور اس کو علاوہ بات ہوئی کہ آگے بجٹ آ رہا ہے تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ عوام فرینڈلی بجٹ ہو جس میں عوام کو جو ہے وہ ریلیف دیا جائے جی بلکل آگے ہمارے انچاللہ فیوچر میں یہی پلان ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو نون لی کے ساتھ جو ہے وہ سیری اجسمنٹ کا ہے پلان چاہیے آپ اجازتہ جی کیوں جی آپ کون سی کی نہیں نہیں کون سی کمپین کی تھی مجھے کہاں دیکھا تھا آپ نے موسیٰ صاحب سے پوچھ رہے ہیں یہ کس سے پوچھ رہے ہیں شافظ سیٹ ہی مجھے میں سمجھتا ہوں کہ جی بہت زیادہ جو ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے بولا گیا ہے کہ ایک گھنٹے میں کچھ کہا جاتا ہے اور اگلے گھنٹے میں جو ہے وہ بھیانی چینج ہو جاتا ہے اور اب جو ہے ٹائم آگے کہ جو پاکستان کے یوتھ ہیں ان کو بھی ذرا بیٹھ کے ذرا تھوڑی دیر سوچنا چاہیے کہ کون سچ بولتا ہے اور کون جھوٹ بولتا ہے اور ساروں کو ایز ایک قوم پاکستان کو آگے لے کے چلنا چاہیے اور جن کی آپ بات کریں ان کو بھی جو ٹائم ملا اس میں بھی آپ سب کو یاد ہے کہ ساڑھے تین سال میں کیا ہوتا رہا خاص طور پنجاب میں یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے یہ دیلی پالٹکس جو ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں دیلی بیسز پر چینج ہو رہی ہے نہیں پبندی تو نہیں لگنی چاہیے مگر جن شخصیات نے فیزیکلی جا کے جو انقصان پوچھایا ہے ان کو شزا ملنی چاہیے میں بلکل مضمت کرتا ہوں اور آپ کو یاد ہے کہ میں اس کام میں شامل نہیں تھا میں یہاں بھی نہیں تھا کاملی آگا نے وہ کی تھی پرس جس میں اس نے یہ باتیں کی تھی نہیں اس طرح کی کسی بات کا اس سب سے انشاءاللہ انشاءاللہ ادھر ہی بیٹھیں گے آپ ادھر ہی بیٹھیں گے اس بات شریف کی کو تکے چلیں آپ آپ بات میں چلا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سب حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج یہاں پہ تشریف لائے دو تین چیزیں ہیں جن کا بڑا ہاں جی پوچھا بولا میں در کفی اچھی بولتا ہوں دو دو تین چیزیں ہیں جن کا میں آج وزاعت کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ قائد عظم جس کے صدر شعودی شویات سوین صاحب ہیں اس جماعت سے جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میری رہیں کبھی جدا نہیں ہوتی نہ میں نے کبھی کوئی اور جماعت جوئن کی میرا بیٹا حسین لائی جو ایم اے نے وہ بھی مسلم لیگ قائد عظم کے ٹکٹ پر جیت کر ایم اے نے بنا ہوا دوسرا جو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ سب کے سامنے پورا پاکستان مضمت کر رہا ہے نو تاریخ کے واقعات پر جو فوجی تنصیبات پر سبل تنصیبات پر جو حملے ہوئے ان کی میں بھر بھر مضمت کرتا ہوں نہ پہلے ہمارا کبھی اس طرح کا ہماری جماعت کا رویہ رہا ہے نہ ہمارے فیملی کا اس طرح کا رویہ رہا ہے اس کی جتنے بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے نمبر تین کچھ فیصلے ہماری خاندان میں سے لوگوں کے جو آج وقت نے ثابت کی ہے کہ وہ درست نہیں تھے آپ سب سے بھی التماس ہے میری بھی دعا ہے کہ ان لوگوں کو جلد اس بات کی ریالیزیشن ہو جانی چاہیے کہ وہ جو فیصلے کیے گئے تھے وہ وقت نے ثابت کیا کہ وہ غلط ہے باقی جو آپ سوال کرنا چاہتا ہیں کھل کر کریں میں نے جن چیزوں کی وضاعت کرنی تھی وہ کر دی یہ سوال اگر آپ شجاہ صاحب سے کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ ان کا بڑا دل ہے میرا خیال ہے کہ وہ ان کو خوش آمدید ضرور کہیں گے اگر مزید اس بارے میں آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ چوہ شجاہ صاحب یہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ ہی اس بات کی وضاعت کر سکتے ہیں یا مقدم مقدمات جو ہیں وہ ایک وہ فرضی بنیاد پر جن کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ان مقدمات میں یہ نہیں کہ کوئی اماری کوئی آپس میں اس طرح کی کوئی سودے بازی ہے وہ چلیں گے میرٹ پر جو بھی اس کا فیصلہ ہوا اس کو فیس کریں گے عدالتوں میں فیس کریں گے یا ضرور کہیں گے آپ دیکھیں نا ہر چیز جو ہے وہ سٹیپ بے سٹیپ ہونی ہے آپ اللہ تعالیٰ کے حضور بختہ یقین بھی رکھیں اور دعا بھی کریں کہ آنے والا وقت میں آپ پورے خاندان کو کٹھا دیکھ سکیں نہیں میں تو کبھی کسی جماعت میں گیا نہیں آپ نے کبھی مجھے دیکھا ہے آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں نا کبھی مجھے دیکھا ہے پی ٹی آئی میں میں پی ٹی آئی کے ممبر میں آج تک میرا کوئی نہ تعلق رہا ہے نا واسطہ رہا ہے جو سب یہ تائے گا کہ آپ جب رہی اس پارٹ ورنس اصلاف یہ خرافات کا جو بین حریس صاحب جو ہیں وہ ٹھیک انسام میں چلے گئے اس طرح آپ کے اثر دیاناک اپنے پارک ویشی چیپا کے حوالے سے کہ وہ جو ہیں اس خاندان میں درادن ڈال رہے تو ابھی بھی تو ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے درادن ڈالی ہیں وہ ہی درادن ڈھیک کر رہے ہوں دیکھیں میں 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 آپ کی بات سمجھ گیا ہوں میں اچھا 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 کی ہے آپ نے یہ سوال کر لی ہے کہ میں کافی دیر سے چاہ رہا تھا کہ اس کی بھی وضاعت ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے میں نے کبھی کوئی میرا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں میں نے یہ نہیں کہا تھا جو بات میں نے کی تھی وہ آپ سب کوئی پتا ہے وہ ریکارڈنگ کا بھی حصہ ہے جس میں میہ منشے کا میں نے ذکر کیا تھا وہ کوئی ان کا آپس کا لین دین تھا جس میں وہ میں نے ذکر کر دیا اگر میری اس بات سے کسی کی بھی دل ازاری ہوئی ہے تو میں اپنے الفاظ بھی واپس لینے کے لئے تیار ہوں مگر جو باتیں میرے سے منصوب کی جا رہی ہیں یہ باتیں اس طرح سے نہیں ہیں دوسرا یہ بھی نہیں بتا دیجئے گا کیونکہ آن کے بیٹے ابھی بھی رکرے گوھنے سنگی ہیں تو اگر تارہ جانوں نے کہتے ہیں چوڑی شویاد حسین کہ اب آپ اپنا فیلڈ سیدھ پردیں جہاں پر چوڑی خالت حسین ہے تو کیا یہ معاملات نہیں ہوگیا یا ابھی کو سکیل خونان خان کہتے ہیں وہ کبھی بھی عمران خان کہتے ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ کی ٹکٹ میں ایم اے بنا ہوا ہے یہاں تو ایم اے اپنی ایم ایشپ سے رضائن کیا ہوتا ابھی تک وہ پاکستان مسلم لیگ قائد عظم کا ایم اے لیکن شوڑا صاحب کے کہنے پر انہوں نے ووٹ نہیں کھا تھا کس کو ووٹ نہیں ڈالیا شباز شیف کو اس طرح ساہیچو جی سادک اور تاری خوشید چیما بیتے اس طرح پاکستان مسلم لیگ کا کیسا ہوا تھا کہ ہم نے شباز کیاپ اور غزاری کیاپ میں اٹھایا لیکن اس کی مولانسلائی کے ساتھ میرا خیال ہے کہ میری بات سن لیں چوئی شجاعت جو ہیں وہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں میرے والد کی جگہ بھی ہیں اور جان تا حسین لائی کا تعلق ہے اس کا والد میں ہوں میرا نہیں خیال کہ وہ جو میں کہوں ہوں میری بات کے علاوہ کوئی تیس بھی بات کرے گا مشکل سا سوال کر دی میں جواب دیتا ہوں اس کا میں جواب دیتا ہوں آپ کو مونسلائی صاحب نے آج سے چھ مینے پہلے شجاعت شجاعت صاحب کو کہہ دیا تھا بار بار کہ جی ملتا جلتے رہیں گے ہم آپس میں سارے خاندان میں لوگ مگر سیاست اپنی اپنی تو میں ٹھیک میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے پھر سیاست انہوں نے جس طرح کہا ہے مونسلائی صاحب نے سیاست اپنی اپنی تو صحیح ہے پھر سیاست اپنی اپنی ہی کرنی چاہیے میں کسی پہ الزام نہ ہی لگا ہوں تو بہتر ہے آپ کیوں اتنے چپتے ہوئے سوالات کرتے ہیں کہ کل کو کیا سوال میں تو سمجھتا ہوں کہ سیاست خاندان کو کٹھے چلنا چاہیے میں تو ڈے ون سے یہ کہہ رہا ہوں مگر جب سیاست خاندان کے اندر میں سے کچھ لوگوں میں بہت زیادہ میں آجائے تو پھر دلارے شروع ہو جاتی ہیں چلنا کٹھے چاہیے تھا یہ آپ سب کو پتہ ہی ہے مجان صاحب ایسے آپ کیا مشورہ دیں گے تو آپ کی بات آپ کی بیٹوں جیسے ہیں جب آپ مون کے لیے پرملاہ کے لیے جیسا سٹینڈ لیا تو اب کیا مشورہ ہے کیا یہ اچھی خبر بنے بھی کہ وہ بھی میں یہ برملاہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میرا مونسلائی سے کافی حصے سے کوئی رابطہ نہیں اور پرویزلائی صاحب سے تو ہے انہیں تو میں یہ ہی مشورہ دوں گا کہ گھر واپس سارے کٹھے ہو کے چلیں جس طرح شافع نے کہا ہے سیاست اپنی اپنی مگر جو ایک جس دراد کا آپ نے ذکر کی ہے اس دراد کو ختم کرتے ہوئے ادھر کئی مسائلیں آپ کے پاس ہوں گی کہ ایک ہی فیملی کا ایک فرد کہیں ہیں ایک کہیں ہیں مگر واپس میں ملتے جھلتے بھی ہیں اچھا خوش اخلاقی سے وہ جتنے بھی کیسز ہیں ان کو فیس کر رہے ہیں عدالتوں میں شافع کو پتا ہو جو جہاں کیسز کے حوالے سے بات ہے اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ شاید ہم کیسز کروا رہے ہیں ہم تو پتا بھی نہیں تھا کیسز ہیں کیا ہم نے کچھ بکلا سے پتا کیا کہ کیسز ہیں کیا تو ہم تو ہم تو ہی سمجھتے ہیں کہ جس کا بھی کیس ہو وہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے شاید صاحب نے شباہ شریف صاحب کو کل یہ بولا کہ یہ جو نو میئے کا ثانیہ ہوا ہے جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو بڑا دکھ ہوتا ہے جو آرمی کی بیڈلنگز کو اور شہدہ کی مجسموں کو جلائے گیا تو اس کو پر بات ہوئی اور اس کو علاوہ بات ہوئی کہ آگے بجڈ آ رہا ہے تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ عوام فرینڈلی بجڈ ہو جس میں عوام کو جو ہے وہ ریلیف دیا جائے جی بلکل آگے ہمارے انشاءاللہ فیوچر میں یہی پلان ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو نون لیگ کے ساتھ جو ہے وہ سیڈ جیسمنٹ کا ہے پلان کہ آپ اجازتہ جی کیوں جی آپ کون سی کی نہیں کون سی کمپین کی تھی مجھے کہاں دیکھا تھا آپ نے اچھا موسیٰ صاحب آگے جو میرا پلان ہے وہ اسی کا پلان یہ کس سے پوچھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے بولا گیا ہے کہ ایک گھنٹے میں کچھ کہا جاتا ہے اور اگلے گھنٹے میں جو ہے وہ بھیانے چینج ہو جاتا ہے اور اب جو ہے ٹائم آگیا ہے کہ جو پاکستان کے یوتھ ہے ان کو بھی ذرا بیٹھ کے ذرا تھوڑی دیر سوچنا چاہیے کہ کون سچ بولتا ہے اور کون جھوٹ بولتا ہے اور ساروں کو ایز ایک قوم پاکستان کو آگے لے کے چلنا چاہیے اور جن کی آپ بات کرے ہیں ان کو بھی جو ٹائم ملا اس میں بھی آپ سب کو یاد ہے کہ ساڑھے تین سال میں کیا ہوتا رہا خاص طور پر پنجاب میں یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے ڈیلی پالٹکس جو ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ڈیلی بیسز پر چینج ہو رہی ہے پابندی تو نہیں لگنی چاہیے مگر جن شخصیات نے فیزیکلی جا کے جو انقصان پوچھایا ہے ان کو شزا ملی چاہیے میں بلکل مضمت کرتا ہوں اور آپ کو یاد ہے کہ میں اس کام میں شامل نہیں تھا میں یہاں بھی نہیں تھا کاملی آگا نے وہ کی تھی برس جس میں اس نے یہ باتیں کی تھی میں اس طرح کی کسی بات کا جسے دیکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ ادھر ہی بیٹھیں گے آپ ادھر ہی بیٹھیں گے اس بات شریف کی تو چلیں آپ بات میں چلا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سب حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج یہاں بے تشریف لائے دو تین چیزیں ہیں جن کا بڑا میں آج وزاعت کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ قائد عظم جس کے صدر چودی شویات حسین صاحب ہیں اس جماعت سے یہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میری راہیں کبھی جدا نہیں ہوں تھی نہ میں نے کبھی کوئی اور جماعت جوائن کی میرا بیٹا حسین لائی جو ایم اے نے وہ بھی مسلم لیگ قائد عظم کے ٹکٹ پر جیت کر ایم اے نے بنا ہو گا دوسرا جو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ سب کے سامنے پورا پاکستان مضمت کر رہا ہے نو تاریخ کے واقعات پر جو فوجی تنصیبات پر سبل تنصیبات پر جو حملے ہوئے ان کی میں بھرپور مضمت کرتا ہوں نہ پہلے ہمارا کبھی اس طرح کا ہماری جماعت کا روحیہ رہا ہے نہ ہمارے فیملی کا اس طرح کا کر روحیہ رہا ہے اس کی جتنے بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے نمبر تین کچھ فیصلے ہماری خاندان میں سے لوگوں کے جو آج وقت نے ثابت کی ہے کہ وہ درست نہیں تھے آپ سب سے بھی التماس ہے میری بھی دعا ہے کہ ان لوگوں کو جلد اس بات کی ریلیزیشن ہو جانی چاہیے کہ وہ جو فیصلے کیے گئے تھے وہ وقت نے ثابت کیا کہ وہ غلط ہے باقی جو آپ سوال کرنا چاہتا ہیں کھل کر کریں میں نے جن چیزوں کی وضاعت کرنی تھی وہ کر دی یہ سوال اگر آپ چوئی شجاہ صاحب سے کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ ان کا بڑا دل ہے میرا خیال ہے کہ وہ ان کو خوش آمدید ضرور کہیں گے اگر مزید اس بارے میں آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ چوئی شجاہ صاحب یہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ ہی اس بات کی وضاعت کر سکتے ہیں یا مقدم مقدمات جو ہیں وہ ایک وہ فرضی بنیاد پر جن کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ان مقدمات میں یہ نہیں کہ کوئی امہاری کوئی آپس میں اس طرح کی کوئی سودے بازی ہے وہ چلیں گے میرٹ پہ جو بھی اس کا فیصلہ ہوا اس کو فیس کریں گے عدالتوں میں فیس کریں گے ضرور کہیں گے آپ دیکھیں نا ہر چیز جو ہے وہ سٹیپ بے سٹیپ ہونے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے حضور پختہ یقین بھی رکھیں اور دعا بھی کریں کہ آنے والا وقت میں آپ پورے خاندان کو کٹھا دیکھ سکیں نہیں میں تو کبھی کسی جماعت میں گیا نہیں آپ نے کبھی مجھے دیکھا ہے آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں نا کبھی مجھے دیکھا ہے پی ٹی آئی میں میں پی ٹی آئی کے ممبر میں آج تک میرا کوئی نہ مطلق رہا ہے نا واسطہ رہا ہے جو سب یہ تحیق ہے کہ آپ جب اس پارٹ ورنس اسلام کے خرافات کا اور جو جو بیندھر حیث صاحب جو ہیں وہ ٹھیک انسام میں چلے ہیں اس دوران آپ کے اکثر دیاناک اپنے پارک ویشیب چیما کے حوالے سے کہ وہ جو ہیں اس خاندان میں درادیں ڈال رہے ہیں تو ابھی بھی وہ اسی پارٹی بھی ہیں تو آپ واپر تو ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے درادیں ڈال رہے ہیں وہ ہی درادیں ٹھیک کر رہے ہوں دیکھیں میں میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں میں اچھا اچھا کہ آپ نے یہ سوال کر لی ہے کہ میں کافی دیر سے چاہ رہا تھا کہ اس کی بھی وزاعت ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے میں نے کبھی کوئی میرا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں میں نے یہ نہیں کہا تھا جو بات میں نے کی تھی وہ آپ سب کوئی پتا ہے وہ ریکارڈنگ کا بھی حصہ ہے جس میں میہ منشے کا میں نے ذکر کیا تھا وہ کوئی ان کا آپس کا لیندین تھا جس میں وہ میں نے ذکر کر دیا اگر میری اس بات سے کسی کی بھی دل ازاری ہوئی ہے تو میں اپنے الفاظ بھی واپس لینے کے لئے اتحار مگر جو باتیں میرے سے منصوب کی جا رہی ہیں یہ باتیں اس طرح سے نہیں دوسرا یہ دی نہیں بتا دی جائے گا کہ چونکہ آپ کے بیٹے ابھی بھی رکنے کونے سنگی ہیں تو اگر تارہ جانوں نے کہتے ہیں چودی شجار حسین کہ اب آپ اپنا فیلڈ سیدھ کر دیں جہاں پر چودی حالت حسین ہے تو کیا یہ معاملہ تین ہو گیا ہے یا ابھی کو سکیل کو رکنہ خان کہتے ہیں اور پڑویز نہیں نہیں وہ کبھی بھی عمران خان کے امپلے وہ پاکستان مسلم لیگ کے ٹکٹ پر ایم اے بنا ہوا ہے یہاں تو ایم اے اپنی ایم اے شیپ سے ریزائن کیا ہوتا اس نے ابھی تک وہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کا ایم اے ایم اے ہے میرا خیال ہے کہ میں میری بات سن لیں چوئی شجاعت جو ہیں وہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں میرے والد کی جگہ بھی ہیں اور جاندہ خسین لائی کا تعلق ہے اس کا والد میں ہوں میرا نہیں خیال کہ وہ جو میں کہوں ہوں میری بات کے علاوہ کوئی تیسری بات کرے گا مشکل سا سوال کردی ہے میں جواب دیتوں اس کا اس کا میں جواب دیتا ہوں آپ کو مہنس لائی صاحب نے آج سے چھ مینے پہلے شجاعت جاند صاحب کو کہہ دیا تھا بار بار کہ جی ملتا جلتے رہیں گے ہم اپس میں سارے خاندان میں لوگ مگر سیاست اپنی اپنی تو میں ٹھیک میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے پھر سیاست انہوں نے جس طرح کہا ہے مہنس لائی صاحب نے سیاست اپنی اپنی تو سہی ہے پھر سیاست اپنی اپنی ہی کرنی چاہیے یہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا ہوں تو بہتر ہے آپ کیوں اتنے چپتے ہوئے سوالات کرتے ہیں کہ کل کو کیا سوال میں تو سمجھتا ہوں کہ سیاست خاندان کو کٹھے چلنا چاہیے میں تو ڈے وان سے یہ کہہ رہا ہوں مگر جب سیاست خاندان کے اندر میں سے ہی کچھ لوگوں میں بہت ادا میں آ جائے تو پھر درارے شروع ہوجاتی ہیں چلنا کٹھے چاہیے تھا یہ آپ سب کو پتہ ہی ہے مجھا صاحب ایسے کیا مشورہ دیں گے مونسلہ ہی آپ کے بھالے بھی ہیں تو آپ کی بات آنا ہے آپ کی بیٹوں جیسے ہیں وہ بھی جب آپ مونسلہ کے لیے جیسا سٹینڈ لیا تو اب کیا مشورہ ہے کیا یہ اچھی خبر میں یہ برملا کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میرا مونسلہ ہی سے کافی عرصے سے کوئی رابطہ نہیں اور پرویزلہ ہی ساب سے پرویزلہ ہی ساب سے تو ہے انہیں تو میں یہ ہی مشورہ دوں گا کہ گھر واپس سارے کٹھے ہو کے چلیں جس طرح شافعہ نے کہا ہے سیاست اپنی اپنی مگر جو ایک جس جس دراد کا آپ نے ذکر کی ہے اس دراد کو ختم کرتے ہوئے ادھر کئی مسائلیں آپ کے پاس ہوں گی کہ ایک ہی فیملی کا ایک فرد کہیں ہیں ایک کہیں ہیں مگر واپس میں ملتے جھلتے بھی ہیں اچھا خوش اخلاقی سے سارے سلسلہ چلتا ہے ان کا مجھے ان کے بارے میں کچھ علم نہیں وہ جتنے بھی کیسز ہیں ان کو فیس کر رہے ہیں عدالتوں میں شافعہ کو پتا ہو تو جہاں کیسز کے حوالے سے بات ہے نا اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ جی شاید ہم کیسز کروا رہے ہیں ہم میں تو پتا بھی نہیں تھا کیسز ہیں کیا وہ تو چار دن پہلے ہم نے کچھ بکلا سے پتا کیا کہ کیسز ہیں کیا تو میں تو ہم تو ہی سمجھتے ہیں کہ جس کا بھی کیس ہو وہ آن میریٹ پر ہونا چاہیے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے شاید صاحب صاحب نے شباہ شریف صاحب کو کل یہی بولا کہ یہ جو نو میہ کا ثانیہ ہوا ہے جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو بڑا دکھ ہوتا ہے جو آرمی کی بیڈلنگز کو اور شہدہ کی مجسموں کو جلائے گیا اس کو پر بات ہوئی اور اس کو تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ عوام فرینڈلی بجٹ ہو جس میں عوام کو جو ہے وہ ریلیف دیا جائے جی بالکل آگے ہمارے انشاءاللہ فیوچر میں یہی پلان ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو نون لی کے ساتھ جو ہے وہ سیری اسمنٹ کا ہے پلان کہ آپ اجازتہ جی کیوں جی آپ کونسی کی نہیں کونسی کمپین کی تھی مجھے کان دیکھا آپ سے موسیٰ صاحب سے ہو دیکھا، اچھا موسیٰ صاحب سے ہو اس م sings سرے یا وہ آگے کےérieur کے، suisہ کا ح见 چاہ میں سمجھتا ہوں کہ جی بہت زیادہ جو ہے نا جھوٹ بولا جا رہا ہے اور بولا گیا ہے کہ ایک گھنٹے میں کچھ کہا جاتا ہے اور اگلے گھنٹے میں جو ہے وہ بھی آنے چینج ہو جاتا ہے اور اب جو ہے ٹائم آگے کہ جو پاکستان کے یوتھ ہیں ان کو بھی ذرا بیٹھ کے ذرا تھوڑی دیر سوچنا چاہیے کہ کون سچ بولتا ہے اور کون جھوٹ بولتا ہے اور ساروں کو از ایک قوم پاکستان کو آگے لے کے چلنا چاہیے اور جن کی آپ بات کریں ان کو بھی جو ٹائم ملا اس میں بھی آپ سب کو یاد ہے کہ ساڑھے تین سال میں کیا ہوتا رہا خاص طور پر پنجاب میں یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے یہ دیلی پولٹیکس جو ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں دیلی بیسز پر چینج ہو رہی ہے نہیں پبندی تو نہیں لگنی چاہیے مگر جن شخصیات نے فیزیکلی جا کے جو انقصان پوچھایا ہے ان کو سوزا ملنی چاہیے ہم نے یہ دیکھا کہ ماضی میں ایک سال پہلے چھوڑی شویان سیلٹی ٹریکسی جنہی ہوتی وہ پھار دی گئی اور تک انہیں ذنی مریض بھی قرار دیا گیا کہ وہ ذنی مریض ہے تو یہ چھوڑی پردیز ہے کہ اس سن کام کی قامت کرتے ہیں جو کاملی آگا کہ یہاں میں بالکل مضمت کرتا ہوں اور آپ کو یاد ہے کہ میں اس کام میں شامل نہیں تھا میں یہاں بھی نہیں تھا کاملی آگا نے وہ کی تھی برس جس میں اس نے یہ باتیں کی تھی میں اس طرح کی کسی بات کا حصہ دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ادھر ہی بیٹھیں گے آپ ادھر ہی بیٹھیں گے اس بات شریف کی کو تک ہے چلیں آپ آپ بات میں چلا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سب حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج یہاں بھی تشریف لائے دو تین چیزیں ہیں جن کا بڑا میں آج بزاعت کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ قائد قائد عظم جس کے صدر چودی شویات حسین صاحب ہیں اس جماعت سے جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میری رہیں کبھی جدہ نہیں تھیں نہ میں نے کبھی کوئی اور جماعت جوائن کی میرا بیٹا حسین لائی جو میں نے وہ بھی مسلم لیگ قائد عظم کہ ٹکٹ پر جیت کر ایمینے بنا ہوگا دوسرا جو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ سب کے سامنے پورا پاکستان مضمت کر رہا ہے نو تاریخ کے واقعات پر جو فوجی تنصیبات پر سبل تنصیبات پر جو حملے ہوئے ان کی میں بھرپور مضمت کرتا ہوں نہ پہلے ہمارا کبھی اس طرح کا ہماری جماعت کا روئیہ رہا ہے نہ ہمارے فیملی کا اس طرح کا روئیہ رہا ہے اس کے جتنے بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے نمبر تین کچھ فیصلے ہماری خاندان میں سے لوگوں کے جو آج وقت نے ثابت کی ہے کہ وہ درست نہیں تھے آپ سب سے بھی التماس ہے میری بھی دعا ہے کہ ان لوگوں کو جلد اس بات کی ریلیزیشن ہو جانی چاہیے کہ وہ جو فیصلے کیے گئے تھے وہ وقت نے ثابت کیا کہ وہ غلط باقی جو آپ سوال کرنا چاہتا ہیں کھل کر کریں میں نے جن چیزوں کی وضاعت کرنی تھی وہ کر دی یہ سوال اگر آپ شجال صاحب سے کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ ان کا بڑا دل ہے میرا خیال ہے کہ وہ ان کو خوش آمدید ضرور کہیں گے اگر مزید اس بارے میں آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ چاہی شجال صاحب یہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ ہی اس بات کی وضاعت کر سکتے ہیں مقدمات جو ہیں وہ ایک وہ فرضی بنیاد پر جن کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ان مقدمات میں یہ نہیں کہ کوئی ہماری کوئی آپس میں اس طرح کی کوئی سودے بازی ہے وہ چلیں گے میرٹ پہ جو بھی اس کا فیصلہ ہوا اس کو فیس کریں گے عدالتوں میں فیس کریں گے جو آپ کی فیملی کچھ لوگوں کو ٹاکسر تیری کے ساتھ میں کرے ہیں یا آپ لوگوں کو کہیں گے واپس آپ کی بہتر ہے واپس آئے ایک بہتر ہے ضرور کہیں گے یا آئیں گے بھی اس طرح واپس آئے کہ کبھی ایک خاندار کی ایک شنات آپ دیکھیں نا ہر چیز جو ہے وہ سٹیپ بے سٹیپ ہونی ہے آپ اللہ تعالیٰ کے حضور پختہ یقین بھی رکھیں اور دعا بھی کریں کہ آنے والا وقت میں آپ پورے خاندان کو کٹھا دیکھ سکیں نہیں میں تو کبھی کسی جماعت میں گیا نہیں آپ نے کبھی مجھے دیکھا ہے آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں نا کبھی مجھے دیکھا ہے پی ٹی آئی میں میں پی ٹی آئی کے ممبر میں آج تک میرا کوئی نہ تعلق رہا ہے نہ واسطہ رہا ہے جو سب یہ بتائیے گا کہ آپ جب پہ ہی اس پارٹ ہوا سسنا یہ قرآفات کا اور جو بین حریص صاحب جو ہیں وہ ٹھیک ہی انسام میں چلے گئے اس طرح آپ کی اکثر دیاناک اپنے سے پارے خوشی چیما کے والے سے کہ وہ جو ہیں اس خاندان پر دھرادیں ڈالیں تو ابھی بھی وہ اسی پارٹی بھی ہیں تو آپ واپر تو ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے دھرادیں ڈالیں ہیں وہ ہی دھرادیں ٹھیک کر رہے ہوں دیکھیں میں میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں میں اچھا اچھا کیا آپ نے یہ سوال کر لی ہے کہ میں کافی دیر سے چاہ رہا تھا کہ اس کی بھی بزاعت ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے میں نے کبھی کوئی میرا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں میں نے یہ نہیں کہا تھا جو بات میں نے کی تھی وہ آپ سب کوئی پتا ہے وہ ریکارڈنگ کا بھی حصہ ہے جس میں میہ منشے کا میں نے ذکر کیا تھا وہ کوئی ان کا آپس کا لین دین تھا جس میں وہ میں نے ذکر کر دیا اگر میری اس بات سے کسی کی بھی دلز آ رہی ہوئی ہے تو میں اپنے الفاظ بھی واپس لینے کے لئے تیار ہوں مگر جو باتیں میرے سے منصوب کی جا رہی ہیں یہ باتیں اس طرح سے نہیں ہیں دوسرا یہ بھی نہیں بتا دی جائے گا کہ چونکہ آنے کے لئے ابھی بھی رکرے گو میں صلی ہیں تو اگر تارہ جانب نے کہتے ہیں چودی شویاد حسین کہ اب آپ اپنا فیلڈ سیدھت رکھیں یہاں پر چودی خالت حسین ہے تو کیا یہ نہیں نہیں وہ کبھی بھی عمران خان کے ملے وہ پاکستان مسلم لیگ کے ٹکٹ پہ ایمینے بنا ہوا ہے یہاں تو ایمینے اپنی ایمینے شپ سے رضائن کیا ہوتا اس نے ابھی تک وہ پاکستان مسلم لیگ قائد میرا خیال ہے کہ میں میری بات سولیں چوی شجاعت جو ہیں وہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں میرے والد کے جگہ بھی ہیں اور جاندہ خسین لائی کا تعلق ہے اس کا والد میں ہوں میرا نہیں خیال کہ وہ جو میں کہوں میری بات کے علاوہ کوئی تیسری بات کرے گا مشکل سا سوال کردی ہے میں جواب دے دوں اس کا میں جواب دے دوں آپ کو مونس علائی صاحب نے آج سے چھ مینے پہلے شجاعت صاحب کو کہہ دیا تھا بار بار کہ جی ملتا جلتے رہیں گے ہم آپس میں سارے خاندان میں لوگ مگر سیاست اپنی اپنی تو میں ٹھیک میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے پھر سیاست انہوں نے جس طرح کہا ہے مونس علائی صاحب نے سیاست اپنی اپنی تو بھٹ سہی ہے پھر سیاست اپنی اپنی ہی کرنی چاہیے میں کسی پہ الزام نہیں لگا ہوں تو بہتر ہے آپ کیوں اتنے چپتے ہوئے سوالات کرتے ہیں کہ کل کو کیا سوال میں سمجھتا ہوں کہ سیاست خاندان کو جو یہ کٹھے چلنا چاہیے میں تو ڈے وان سے یہ کہہ رہا ہوں مگر جب سیاست خاندان کے اندر میں سے کچھ لوگوں میں بہت زیادہ میں آ جائے تو پھر درارے شروع ہوجاتی ہیں چلنا کٹھے چاہیے تھا یہ آپ سب کو پتہ ہی ہے مجیان صاحب ایسے کیا مشورہ دیں گے اونسلائی آپ کے بھالے بھی ہیں تو آپ کی بات آنا ہے آپ کی بیٹوں جیسے ہیں وہ بھی جب آپ مون کے لیے اینکوزی پڑھنوزائی کے لیے جیسا سینڈ لیا تو اب کیا مشورہ ہے کیا یہ اچھی خبر کنے بھی کہ وہ بھی غلطیاں بلا کر میں یہ برملہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میرا مونسلائی سے کافی عرصے سے کوئی رابطہ نہیں اور پرویزلائی صاحب سے پرویزلائی صاحب سے تو ہے تو انہیں کیا مشورہ دیں گے انہیں تو میں یہ ہی مشورہ دوں گا کہ گھر واپس سارے کٹھے ہو کے چلیں جس طرح شافعہ نے کہا ہے سیاست اپنی اپنی مگر جو ایک جس درار کا آپ نے ذکر کیا ہے اس درار کو ختم کرتے ہوئے ادھر کئی مسائلیں آپ کے پاس ہوں گی کہ ایک ہی فیملی کا ایک فرد کہیں ہیں ایک کہیں ہیں مگر واپس میں ملتے جھولتے بھی ہیں اچھا خوش اخلاقی سے سارے سلسلہ چلتا ہے ان کا اس طرح کیسز کا بڑا مسئلہ ہے جی کہ وہ کچھ نیر میں چاہ رہے ہیں کچھ انٹی کرپشن میں چاہ رہے ہیں کچھ کئی اور چاہ رہے ہیں کچھ نام سے بھی ہوتے ہیں بیکٹر کیا اس طرح مکن ہے کہ کچھ بھی یقین حالی پر مونزلائی صاحب کی واپس آئیں پرویزلائی صاحب کی واپس آ جائیں جہاں تک کیسز کا تعلق ہے میں اپنی حد تک آپ کو بتواتا ہوں کہ مجھے ان کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے وہ جتنے بھی کیسز ہیں ان کو فیس کر رہے ہیں عدالتوں میں جو شافع کو اگر پتا ہو تو جہاں کیسز کے حوالے سے بات ہے نا اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ شاید ہم کیسز کروا رہے ہیں ہم میں تو پتا بھی نہیں تھا کیسز ہیں کیا وہ تو چار دن پہلے ہم نے کچھ بکلا سے پتا کیا کہ کیسز ہیں کیا تو ہم تو ہی سمجھتے ہیں کہ جس کا بھی کیس ہو وہ on merit پر ہونا چاہیے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونا چاہیے اس میں مین جو یہ بات ہوئی کہ شباز شریف صاحب کو کل یہ بولا کہ یہ جو نو میے کا ثانیہ ہوا ہے جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو بڑا دکھ ہوتا ہے جو آرمی کی بیڈلنگز کو اور شہدہ کی مجسموں کو جلائے گیا تو اس کو پر بات ہوئی اور اس کو علاوہ بات ہوئی کہ آگے بجٹ آ رہا ہے تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ عوام فرینڈلی بجٹ ہو جس میں عوام کو جو ہے وہ ریلیف دیا جائے جی بلکل آگے ہمارے انشاءاللہ فیوچر میں یہی پلان ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو نون لی کے ساتھ جو ہے وہ سیری اجسمنٹ کا ہے پلان اجازتہ جی کیوں یہ آپ آپ نے بڑی کمپین کی تھی کون سی کی نہیں نہیں کون سی کمپین کی تھی مجھے کہاں دیکھا تھا آپ نے اچھا ہاں موسا سے آگے جو میرا پلان ہے وہ اسی کا پلان یہ سب سے یہ کس سے پوچھ رہے ہیں شافر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ ایک گھنٹے میں کچھ کہا جاتا ہے اور اگلے گھنٹے میں جو ہے وہ بھیانے چین ہو جاتا ہے اور اب جو ہے ٹائم ہم آگے ہیں کہ جو پاکستان کے یوتھ ہیں ان کو بھی ذرا بیٹھ کے ذرا تھوڑی دیر سوچنا چاہیے کہ کون سچ بولتا ہے اور کون جھٹ بولتا ہے اور ساروں کو ایز ایک قوم پاکستان کو آگے لے کے چلنا چاہیے اور جن کی آپ بات کریں ان کو بھی جو ٹائم ملا اس میں بھی آپ سب کو یاد ہے کہ ساڑھے تین سال میں کیا ہوتا رہا خاص طور پر پنجاب میں یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں موڈیلی بیسز پر چینج ہو رہی ہے پاکستان میں اس کی کون جوایا جو انہوں نے کچھ کیا جو انہوں نے عاملات کو نقصان پہ جایا پاکستان طریقے انسان پر پابندی لگنی چاہیے نہیں پابندی تو نہیں لگنی چاہیے مگر جن شخصیات نے فیزیکلی جا کے جو نقصان پہنچایا ہے ان ان کو سوزا ملنی چاہیے میں بلکل مضمت کرتا ہوں اور آپ کو یاد ہے کہ میں اس کام میں شامل نہیں تھا میں یہاں بھی نہیں تھا کاملی آگا نے وہ کی تھی برس جس میں اس نے یہ باتیں کی تھی میں اس طرح کی کسی بات کا انشاءاللہ 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 ادھر ہی بیٹھیں گے ادھر ہی بیٹھیں گے اس بات شریف کی کو تک ہے آپ بات میں چلا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سب حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج یہاں پہ تشریف لائے دو تین چیزیں ہیں جن کا بڑا ہاں جی اچھا بولا دو تین چیزیں ہیں جن کا میں آج وضاحت کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم جس کے صدر شعودی شویات سوین صاحب ہیں اس جماعت سے جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میری راہیں کبھی جدا نہیں ہوں تھی نہ میں نے کبھی کوئی اور جماعت جوین کی میرا بیٹا حسین لائی جو ام اے نے وہ بھی مسلم لیگ قائد اعظم کی ٹکٹ پر جیت کر ام اے نے بنا ہوگا دوسرا جو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ سب کے سامنے پورا پاکستان مضمت کر رہا ہے نو تاریخ کے واقعات پر جو فوجی تنصیبات پر سبل تنصیبات پر جو حملے ہوئے ان کی میں بھرپور مضمت کرتا ہوں نہ پہلے ہمارا کبھی اس طرح کا ہماری جماعت کا روئیہ رہا ہے نہ ہمارے فیملی کا اس طرح کا کروئیہ رہا ہے اس کی جتنے بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے نمبر تین کچھ فیصلے ہماری خاندان میں سے لوگوں کے جو آج وقت نے ثابت کی ہے کہ وہ درست نہیں تھے آپ سب سے بھی التماس ہیں میری بھی دعا ہے کہ ان لوگوں کو جلد اس بات کی ریلیزیشن ہو جانی چاہیے کہ وہ جو فیصلے کیے گئے تھے وہ وقت نے ثابت کیا کہ وہ غلص ہے باقی جو آپ سوال کرنا چاہتا ہیں کھل کر کریں میں نے جن چیزوں کی وضاعت کرنی تھی وہ کر دی یہ سوال اگر آپ چوئی شجاہ صاحب سے کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ ان کا بڑا دل ہے میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ وہ ان کو خوش آمدید ضرور کہیں گے اگر مزید اس بارے میں آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ چوئی شجاہ صاحب یہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ ہی اس بات کی وضاعت کر سکتے ہیں مقدمات جو ہیں وہ ایک وہ فرضی بنیاد پر جن کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے ان مقدمات میں یہ نہیں کہ کوئی ہماری کوئی آپس میں اس طرح کی کوئی سعودے بازی ہے وہ چلیں گے میرٹ پہ جو بھی اس کا فیصلہ ہوا اس کو فیس کریں گے عدالتوں میں فیس کریں گے یا ضرور کہیں گے آپ دیکھیں نا ہر چیز جو ہے وہ سٹیپ بے سٹیپ ہونی ہے آپ اللہ تعالیٰ کے حضور پختہ یقین بھی رکھیں اور دعا بھی کریں کہ آنے والا وقت میں آپ پورے خاندان کو کٹھا دیکھ سکیں نہیں میں تو کبھی کسی جماعت میں گیا نہیں آپ نے کبھی مجھے دیکھے ہیں آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں نا کبھی مجھے دیکھے ہیں پی ٹی آئی میں میں پی ٹی آئی کے ممبر میں آج تک میرا کوئی نا تعلق رہا ہے نا واسطہ رہا ہے جو سب یہ ناہی ہے کہ آپ جب بھی اس پارٹ ورس اسلام یہ خرافات کا آج تلوی بین حریصہ جو ہیں وہ ٹھیک ہی انسام میں چلے گئے اس دوران آپ کے اکثر دیانا کا فرحہ تفارے خوشی چیمہ کے حوالے سے کہ وہ جو ہیں اس خاندان پر دھرادیں ڈالیں تو ابھی بھی وہ اسی پارٹی بھی ہیں تو آپ واپر تو ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے دھرادیں ڈالیں ہیں وہ ہی دھرادیں ٹھیک کر رہے ہوں دیکھیں میں میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں میں اچھا اچھا کیا آپ نے یہ سوال کر لی ہے کہ میں کافی دیر سے چاہ رہا تھا کہ اس کی بھی وضاعت ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے میں نے کبھی کوئی میرا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں میں نے یہ نہیں کہا تھا جو بات میں نے کی تھی وہ آپ سب کوئی پتا ہے وہ ریکارڈنگ کا بھی حصہ ہے جس میں میہ منشے کا میں نے ذکر کیا تھا وہ کوئی ان کا آپس کا لیندین تھا جس میں وہ میں نے ذکر کر دیا اگر میری اس بات سے کسی کی بھی دل ازاری ہوئی ہے تو میں اپنے الفاظ بھی واپس لینے کے لئے تیار مگر جو باتیں میرے سے منصوب کی جا رہی ہیں یہ باتیں اس طرح سے نہیں دوسرا یہ بھی نہیں بتا دی جائے گا کہ چونکہ آنے کے لئے ابھی بھی رکرے گو میں سنگی ہیں یہاں تو اگر تارا جانب نے کہتے ہیں جو بھی شویاد حسین کہ اب ہاں اپنا کیلڈ سیدھر پر دیں کہ ہاں پر جو بھی خالت حسین ہے تو کیا یہ معناہ تین ہو گیا ہے یا ابھی کو سکی خودان خان کہتے ہیں اور پڑھے نہیں نہیں وہ کبھی بھی عمران خان کے ام نے وہ پاکستان مسلم لیگ کی ٹکٹ پر ایم اے بنا ہوا ہے یہاں تو ایم اے اپنی ایم اے شیپ سے ریزائن کیا ہوتا اس نے ابھی تک وہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کا ایم اے ہیں لیکن شویاد صاحب کے کہنے پر انہوں نے ووٹ نہیں کھا رہا تھا کس کو ووٹ نہیں ڈالی شباز لیگ کو اس طرح ساری کو اور تاری خوشیر چیما بیتے اس طرح جو پاکستان مسلم لیگ کا ایسا ہوا تھا کہ ہم نے اے شباز کینپ اور درساری کینپ میں جائے لیکن اس کی مونسکاری کے ساتھ پیٹیل کینپ میں دیں گے تو آپ آنے والے دنوں نے کیا وہ پیٹیل کینپ کینپ دیں گے یا میرا خیال ہے کہ میں میری بات سن لیں چوی شجاعت جو ہیں وہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں میرے والد کے جگہ بھی اور جہاں تا خسین لائی کے تعلق ہے اس کا والد میں ہوں میرا نہیں خیال کہ وہ جو میں کہوں میری بات کے علاوہ کوئی تیسری بات کرے گا مشکل سا سوال کردی ہے میں جواب دے دوں اس کا اس کا میں جواب دے دوں آپ کو مونسلائی صاحب نے آج سے چھ مینے پہلے شجاعت صاحب کو کہہ دیا تھا بار بار کہ جی ملتا جلتے رہیں گے ہم آپس میں سارے خاندان میں لوگ مگر سیاست اپنی اپنی تو میں ٹھیک میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے پھر سیاست انہوں نے جس طرح کہا ہے مونسلائی صاحب صاحب نے سیاست اپنے اپنی تو بھٹ سہی ہے پھر سیاست اپنے اپنے ہی کرنی چاہیے یہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا ہوں تو بہتر ہے آپ کیوں اتنے چپتے ہوئے سوالات کرتے ہیں کہ کل کو کیا سوال میں تو سمجھتا ہوں کہ سیاست خاندان کو کٹھے چلنا چاہیے میں تو ڈے وان سے یہ کہہ رہا ہوں مگر جب سیاست خاندان کے اندر میں سے کچھ لوگوں میں بہت زیادہ میں آ جائے تو پھر درارے شروع ہوجاتی ہیں چلنا کٹھے چاہیے تھا یہ آپ سب کو پتہ ہی ہے مجیان صاحب ایسے کیا مشورہ دیں گے مونس کا ہی آپ کے بھالے بھی ہیں تو آپ کی بات آنا ہے آپ کی بیٹوں جیسے ہیں وہ بھی جب آپ مون کے لیے ہوجی پڑھنوزائی کے لیے جیسا سینڈ لیا تو اب کیا مشورہ ہے کیا یہ اچھی خبر کنے بھی کہ وہ بھی غلطیاں بلا کر میں یہ برملہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میرا مونس لائی سے کافی عرصے سے کوئی رابطہ نہیں اور پرویزلہ ہی ساب سے پرویزلہ ہی ساب سے تو ہے تو انہیں کیا مشورہ دیں گے انہیں تو میں یہ ہی مشورہ دوں گا کہ گھر واپس سارے کٹھے ہو کے چلیں جس طرح شافع نے کہا ہے سیاست اپنی اپنی مگر جو ایک جس دراد کا آپ نے ذکر کی ہے اس دراد کو ختم کرتے ہوئے ادھر کئی مسائلیں آپ کے پاس ہوں گی کہ ایک ہی فیملی کا ایک فرد کہیں ہیں ایک کہیں ہیں مگر واپس میں ملتے جھلتے بھی ہیں اچھا خوش اخلاقی سے سارے سلسلہ چلتے ہیں ان کا میں میں جہاں تک کیسز کا تعلق ہے میں اپنی حد تک آپ کو بتواتا ہوں کہ مجھے ان کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے وہ جتنے بھی کیسز ہیں ان کو فیس کر رہے ہیں عدالتوں میں جو شافع کو پتا ہو تو یہ جو جہاں کیسز کے حوالے سے بات ہے نا اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ شاید ہم کیسز کروا رہے ہیں ہم میں تو پتا بھی نہیں تھا کیسز ہیں کیا وہ تو چار دن پہلے ہم نے کچھ مکلا سے پتا کیا کہ کیسز ہیں کیا تو میں تو ہم تو ہی سمجھتے ہیں کہ جس کا بھی کیس ہو وہ on merit پر ہونا چاہیے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے اس میں اس میں مین جو یہ بات ہوئی کہ شباز شریف صاحب کو کل یہ بولا کہ یہ جو نو میہ کا ثانیہ ہوا ہے جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو بڑا دکھ ہوتا ہے جو آرمی کی بیڈلنگز کو اور شہدہ کی مجسموں کو جلائے گیا اس پر بات ہوئی اور اس کے علاوہ بات ہوئی کہ آگے بجٹ آ رہا ہے تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ آہ عوام فرینڈلی بجٹ ہو جس میں آہ عوام کو جو ہے وہ ریلیف دیا جائے جی بلکل آہ آگے ہمارا انشاءاللہ فیوچر میں یہی پلان ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو نون لکھ کے ساتھ جو ہے وہ سیڈی ایسمنٹ کا ہے پلان کہ آپ اجازتہ جی کیوں جی آپ کون سی کی نہیں کون سی کمپین کی تھی مجھے کان دیکھا تھا آپ نے اچھا موسا جو میرا پلان ہے وہ اسی کا پلان ہے یہ کس سے پوچھ رہے ہیں شافر سے پوچھ لیں میں سمجھتا ہوں کہ جی بہت زیادہ جو ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے اور بولا گیا ہے کہ ایک گھنٹے میں کچھ کہا جاتا ہے اور اگلے گھنٹے میں جو ہے وہ بھیانی چینج ہو جاتا ہے اور اب جو ہے ٹائم آگیا ہے کہ جو پاکستان کے یوتھ ہے ان کو بھی ذرا بیٹھ کے ذرا تھوڑی دیر سوچنا چاہیے کہ کون سچ بولتا ہے اور کون جھوٹ بولتا ہے اور ساروں کو ایز ایک قوم پاکستان کو آگے لے کے چلنا چاہیے اور جن کی آپ بات کریں ان کو بھی جو ٹائم ملا اس میں بھی آپ سب کو یاد ہے کہ ساڑھے تین سال میں کیا ہوتا رہا خاص طور پر پنجاب میں یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے یہ ڈیلی پولٹیکس جو ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ڈیلی بیسز پر چینج ہو رہی ہے نہیں پبندی تو نہیں لگنی چاہیے مگر جن شخصیات نے فیزیکلی جا کے جو نقصان پوچھایا ہے ان ان کو سوزا ملنی چاہیے میں بلکل مضمت کرتا ہوں اور آپ کو یاد ہے کہ میں اس کام میں شامل نہیں تھا میں یہاں بھی نہیں تھا کاملی آگا کہ یہاں بھی نہیں تھا اس طرح کی کسی بات کا انشاءاللہ انشاءاللہ ادھر ہی بیٹھیں گے ادھر ہی بیٹھیں گے ادھر ہی بیٹھیں گے انشاءاللہ اس بات شریف کی تو چلیں آپ بات میں چلا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سب حضرات کا شکریہ بھی ادھا کرتا ہوں آپ لوگ آج یہاں بھی تشریف لائے دو تین چیزیں ہیں جن کا بڑا اچھا بولا دو تین چیزیں ہیں جن کا میں آج وزاد کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ قائد عظم جس کے صدر شہدی شویات سوین صاحب ہیں اس جماعت سے یہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میری رہیں کبھی جدا نہیں ہوتی نہ میں نے کبھی کوئی اور جماعت جوائن کی میرا بیٹا حسین لائی جو ایم اے نے وہ بھی مسلم لیگ قائد عظم کے ٹکٹ پر جیت کر ایم اے نے بنا ہوگا دوسرا جو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ سب کے سامنے پورا پاکستان مضمت کر رہا ہے نو تاریخ کے واقعات پہ جو فوجی تنصیبات پہ سبل تنصیبات پہ جو حملے ہوئے ان کی میں بھرپور مضمت کرتا ہوں نہ پہلے ہمارا کبھی اس طرح کا ہماری جماعت کا روحیہ رہا ہے نہ ہمارے فیملی کا اس طرح کا کبھی رہا ہے اس کے جتنے بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے نمبر تین کچھ فیصلے ہماری خاندان میں سے لوگوں کے جو آج وقت نے ثابت کی ہے کہ وہ درست نہیں تھے آپ سب سے بھی التماس ہے میری بھی دعا ہے کہ ان لوگوں کو جلد اس بات کی ریالیزیشن ہو جانی چاہیے کہ وہ جو فیصلے کیے گئے تھے وہ وقت نے ثابت کیا کہ وہ غلص ہے باقی جو آپ سوال کرنا چاہتا ہیں کھل کر کریں میں نے جن چیزوں کی وضاحت کرنی تھی وہ کر دی یہ سوال اگر آپ شجال صاحب سے کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ ان کا بڑا دل ہے میرا خیال ہے کہ وہ ان کو خوش آمدید ضرور کہیں گے اگر مزید اس بارے میں آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ جو شجال صاحب یہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ ہی اس بات کی وضاحت کر سکتے ہیں مقدمات جو ہیں وہ ایک وہ فرضی بنیاد پر جن کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ان مقدمات میں یہ نہیں کہ کوئی اماری کوئی آپس میں اس طرح کی کوئی سعودے بازی ہے وہ چلیں گے میرٹ پر جو بھی اس کا فیصلہ ہوا اس کو فیس کریں گے عدالتوں میں فیس کریں گے ضرور کہیں گے آپ دیکھیں نا ہر چیز جو ہے وہ سٹیپ بے سٹیپ ہو نہیں ہے آپ اللہ تعالیٰ کے حضور بختہ یقین بھی رکھیں اور دعا بھی کریں کہ آنے والا وقت میں آپ پورے خاندان کو کٹھا دیکھ سکیں نہیں میں تو کبھی کسی جماعت میں گیا نہیں آپ نے کبھی مجھے دیکھے ہیں آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں نا کبھی مجھے دیکھے ہیں پی ٹی آئی میں میں پی ٹی آئی کو ممبر میں آج تک میرا کوئی نہ تعلق رہا ہے نا واسطہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے درادے ڈالی ہیں وہ ہی درادے ٹھیک کر رہے ہوں دیکھیں میں 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 آپ کی بات سمجھ گیا ہوں میں اچھا اچھا کہ آپ نے یہ سوال کر لی ہے کہ میں کافی دیر سے چاہ رہا تھا کہ اس کی بھی وضعات ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے میں نے کبھی کوئی بات سمجھ گیا ہوں میں اچھا اچھا کہ میرا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں میں نے یہ نہیں کہا تھا جو بات میں نے کی تھی وہ آپ سب کوئی پتا ہے وہ ریکارڈنگ کا بھی حصہ ہے جس میں میں منشے کا میں نے ذکر کیا تھا وہ کوئی ان کا آپس کا لین دین تھا جس میں وہ میں نے ذکر کر دیا اگر میری اس بات سے کسی کی بھی دل ازاری ہوئی ہے تو میں اپنے الفاظ بھی واپس لینے کے لئے اتحار مگر جو باتیں میرے سے منصوب کی جا رہی ہیں یہ باتیں اس طرح سے نہیں موسیقی موسیقی